کمال اسٹریشن پہ کھڑے اپنے دوستوں کو ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا در حاصل اس کے تمام دوست سکول ٹریپ پر مریج گھومنے جا رہے تھے وہ سب بہت خوش تھے اور جب ٹرین اسٹریشن چھوڑنے والی تھی تو ان سب نے ہاتھ علا کر کمال کو خداحافظ کہا جواب میں کمال نے بھی ہاتھ علایا لیکن وہ بہت اداس تھا اور اس کے آنکھوں میں آسو تھے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مری نہیں جا رہا تھا جس کا ریجن یہ تھا کہ اسکول کی طرف سے ٹرپ پر جانے سے پہلے تمام بچوں کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا تھا جس میں کمال کی میڈیکل ریپورٹ اچھی نہیں آئی تھی کمال نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں کیوں گھومنے نہیں جا سکتا بیٹا کیونکہ آپ کمزور ہیں اور آپ زیادہ دور چڑھ نہیں سکتے اور پہاڑوں پہ بھی نہیں چڑھ سکتے لیکن ڈاکٹر صاحب میں روزانہ سکول پیدل آتا ہوں ہاں بیٹا لیکن سکول گھر کے قریب ہے اور دیکھو تمہیں کتنی خاصی ہو رہی ہے اور ساتھ میں تمہیں فیور بھی ہے اور وہاں پر کافی لمبہ سفر تے کرنا پڑے گا اور تمہیں اپنا سامان بھی اٹھانا پڑے گا جس کے لیے تمہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں لیکن میں ہی کیوں گمزور ہوں باقی سب بچے کیوں ٹھیک ہیں بیٹے تمہارے دوسرے فرینڈز یوسف اور اجاز بھی ہیلڈی نہیں ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ملی جانے کی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ میں کیسے ہیلڈی رہ سکتا ہوں ہاں بیٹا اب کینہ آپ نے کام کی بات ہیلڈی رہنے کے لیے آپ کو پروپر فوڈ کھانا چاہیے فیزیکل ایکسرسائز کرنے چاہیے جلدی سونا چاہیے اور جلدی ہی اٹھنا چاہیے اور بہت زیادہ میٹھا نہیں کھانا چاہیے پانچ چھالیاں وغیرہ تو بلکل نہیں کھانے چاہیے بلکہ ان چیزوں کی بجائے آپ فروٹس کھائیں ویجیٹیبلز کھائیں اور کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھویں اور ہاں فروٹس اور ویجیٹیبلز کو بھی دھو کر استعمال کریں کہ اچانک کمال کی آنکھ کھل گئی مجھے بھی مری جانا ہے مجھے بھی اپنے دوستوں کی ذات مری جانا ہے اری کیا ہو گیا پیٹا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے ہاں ماما میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دوست ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا کیونکہ میں بیمار ہوں آج سے آپ جو بھی مجھے کھانے کو دیں گی میں ضرور کھاؤں گا کیونکہ میں جان گیا ہوں آپ مجھے ہمیشہ کہتی ہو کہ میں صحیح سے کھانا کھاؤں لیکن میں آپ کی بات نہیں سنتا لیکن آج سے میں ہر چیز کھاؤں گا ملک فش میٹ ویجیٹیبل فروٹ کیونکہ میں ہیلتھی رہنا چاہتا ہوں اور میں اور میں بلکل نا سویٹس نہیں کھاؤں گا پان نہیں کھاؤں گا چھانیاں بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ سب مجھے بیمار کر دیں گی ارے واہ اس خواب نے تو تمہیں بہت چینج کر دیا میں بہت خوش ہوں یہ سن کر چلو اٹھو برش کرو اپنے ٹیت اور موہ ہاتھ دھو کر آجاؤ جلدی سے آجو بریکفاسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ماما اور میں روزانہ سونے سے پہلے نہ ہوں گا بھی کیونکہ میں چاہتا ہوں میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوں اور میں اپنے ہومورک فریش کرنے کے بعد نہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا تاکہ میری فیزیکل ہیکسرسائز ہو جائے تاکہ میں صحت مند رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے میرے بچے اور ماما میں بہت زیادہ ٹی وی بھی نہیں دیکھوں گا تاکہ میں صبح جلدی اٹھوں اور فریش اور ایکٹیو رہوں تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ ایک خواب نے کیسے کمال کی بیڈ ہیبٹس کو گوڈ ہیبٹس میں چینج کر دیا اور مورال آف دہ سٹوری بھی یہ ہے کہ اگر ہم بیڈ ہیبٹس کی جگہ گوڈ ہیبٹس کو اپنائیں گے تو ہم ہیلتھی رہیں گے جیدی کار نے دیکھا